میرے محترم مدرگو اور دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور آج سے ٹھیک پندرہ دن بعد ہمارے سامنے برکت والا رحمت والا مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے کی تیاری ہمارے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی کر دیا کرتے تھے دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شابان اے اللہ رجب اور شابان کے مہینے میں برکت فرمان اور رمضان تک صحیح صالح پہنچا تو کس مہینے سے شروع کر دیتے رجب کے مہینے کے اندر سے کہ رجب کے اندر بھی برکت فرمان شابان کے اندر بھی مجھے صحیح صالح پہنچا اور ان دونوں کی مہینے کے درطاقت فرما کر کے رمضان تک مجھے صحیح صالح پہنچا دے تو رجب کے مہینے کے اندر ہی شروع کر دیا کرتے تھے اور امی آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلی روزہ شابان کے علاوہ کوئی اور مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں پائی یعنی سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے آقا علیہ السلام شابان کے بلے میں در کس مہینے کے در؟ شابان نفلی روزہ فرمغان کا تو روزہ فرض ہے وہ تو رکھ نہیں ہے لیکن پورے گیارہ مہینوں میں سے سب سے زیادہ جو روزہ رکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے اندر کیوں؟ تاکہ رمضان میں ہمارے لیے روزہ رکھنا آسانی ہو جائے میرے محترم دروہ اور دوستو اسی لیے شابان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں جس مہینے کے عظمت کو ہم بھول جاتے ہیں جبکہ اس مہینے کے عظمت بڑا ہے اس مہینے کا مقام بڑا ہے یہ مہینہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے یہ مہینہ تیاریوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ حنب العزت نے ایک ایسی رات ہمیں نصیب کیا ہے ایک ایسی رات ہمیں دیا ہے کہ اس رات کے اندر ہم اپنے تمام گناہوں کو مٹا سکتے ہیں ایک بول میں صرف ہم صرف کہہ سکتے ہیں اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ میری زندگی بیعظم میری زندگی پرشانی والے زندگی گزر چکی ہے اب تک چوبی زندگی ملی ہے تمام کے تمام زندگی تمام گھڑی تمام عمر میں ہم پریشانی رہے ہیں ہمارے والیدین بھی پریشان تھے والیدین کے والیدین بھی پریشان تھے میں بھی پریشانی والی زندگی گزار رہا ہوں رزق کے اعتبار سے صرف ایک مرتبہ کہلیں گے یا اللہ مجھے رزق کا بندوبست کرا دے اللہ تعالیٰ ایس ایک ایسی رات ہے اس کے اندر ہم جو بھی کچھ مانیں گے اللہ ہمیں پورا کرے گا اور وہ رات کون سی رات ہے شب برد کی رات ہے کون سی رات ہے شب برد کی رات ہے پندرہ شابان کی رات ہے اور وہ رات آج ہی کی رات ہے آج جو رات آنے والی ہے ہمارے سامنے گروہ جو ہوگی اور اس کے بعد جو رات آئی کی رات آنے والی ہے یہی وہ رات ہے جو برکت والی رات ہے رحمت والی رات ہے مغفرت والی رات ہے میرے محترم گذرگوار دوستو حدیث پاک میں آتا ہے روایتوں میں آتا ہے دیکھئے شب برد کے حوالے سے دو طبقہ ملتے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو سیرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہے سیرے سے اس مہینے کی اس رات کی فضیلت کے قائد ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس کی فضیلت کے قائد ہے ہمارے بیچ ہمارے اہلی حدیث بھائی بھو حضرات ہیں جو سیرے سے اس شب برد کی پندرہ بھی شابان کی جو رات ہے اس کے قائد ہی نہیں ہے کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیوں اس لئے کی جو بھی اس کی دوایت میں حدیث آئی ہے وہ ضعیف حدیث ہے اس لئے بہرحال ضعیف حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے اس مہینے اور اس رات کی بھی کوئی فضلت نہیں ہے جبکہ مفسرین محدثین بڑے بڑے صحابہ اکرام سے یہ دس حدیثیں مربی ہیں کتنی حدیثیں مربی ہیں اس رات کے فضلت کے حوالے سے بڑے بڑے صحابہ اکرام سے دس حدیثیں مربی ہیں اور بہرحال اگر ہم اس حدیث کو ضعیف بھی مان لے پھر بھی دس صحابہ اکرام سے منخول ہے کیونکہ صحابہ اکرام سے دس صحابہ اکرام سے منخول ہے اور اس کے بعد یہ اصول ہے یہ ذوابت ہے کہ فضلت میں اگر ضعیف بھی حدیث ہے تو اس پر عمل کرنا ممکن ہے ضعیف حدیث بر بھی فضلت کے طبار سے کوئی حدیث ہے تو اس پر عمل کرنا ممکن ہے عمل کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر ہم اس کو دس حدیث کو ضعیف بھی مان لیتے ہیں پھر بھی دس صحابہ اکرام سے منقول ہے اور دابتہ ہے قانون ہے فقہ کی قانون ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو اور اس پر قسرت سے روایت ہو دس بہت زیادہ ہو گیا قسرت سے روایت ہو تو حدیث ضعیف نہیں رہتی بلکہ وہ حدیث آسن ہو جاتی ہے وہ حدیث صحیح کا درجہ پھا لیتا ہے تو بہرحال یہ حدیث دس صحابہ اکرام سے منقول ہے اس رات کی فضیلت تو اس رات کو سیرے سے ختم ہی کر دینا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے یہ سراسل غلط ہے اور جو علماء کرام اس میں اڑے ہوئے ہیں وہ اس میں غلط ہی کر رہے ہیں میرے محترم مدرک اور دوستوں اس لیے کہ یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے یہ رات بہت ہی باورکت والی رات ہے اس رات کے اندر آقا علیہ السلام ایک مرتبہ انبی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دستر پہ آرام فرما رہے تھے رات کی پیچھ حصے میں آقا علیہ السلام آئیسہ سے اٹھ کر کے اور قدرستان جنت البقی کے اندر چلے جاتے ہیں جب امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتی ہے یہ حدیث آپ کو حدیث کی تمام قدو میں ملیں گی یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں تمام قدو میں ملیں گی امی آئیشہ جب بیدار ہوتی ہے اور اٹھتی ہے دیکھتی تو وہ مدرے پاک علیہ السلام مستر پہ نہیں ہے رات کا کافی وقت گزر چکا ہے گئے کہاں گئے امی آئیشہ نکل جاتی ہے دیکھنے کے لئے دھونڈینے کے لئے کہ کہیں اور بیدیو کے باس تو نہیں گئے ہیں باری ہماری ہے کہیں دگر دوسری بیدیو کے باس تو نہیں گئے لیکن میرے محترم مذرگو اور دوستو آقا علیہ السلام کو امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی کے اندر پاتے ہیں آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کے لئے رو رہے ہوتے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف فرما جنت البقی میں ہمارے وعراب کے لئے ہمارے آقا رو رہے ہوتے ہیں تو رات کون سے رات ہوتی ہے یہ پندرہ بھی شابان کے رات ہوتی ہے اس کے بعد آقا علیہ السلام کہتے ہیں وہ آئیشہ تم نے کیا قمان کر لیا اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیامت کریں گے ایسا حرگز نہیں ہو سکتی بلکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بنو قلب کے بکریوں کے بانوں کے برابر جہنم سے عزاد کرتا ہے سبحان اللہ آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ پندرہ بھی شابان کی رات ہے اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے جو بال ہے اس کے بدن میں بکریوں کے جو بال ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے عزاد کرتا ہے سبحان اللہ تو کون سی رات تھی یہی پندرہنی شابان کی رات ہے میرے محترم مدرب اور دوستو تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے اس رات کا بڑا محقام ہے اسی رات کے اندر آقا علیہ السلام قبرستان بھی گئے اسی رات کے اندر آقا علیہ السلام اپنے امت کیلئے روئے بھی ہے اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بدوں کو قبیلہ بنو قلب قبیلہ قبیلہ بنو قلب بنو قلب میں قبیلہ تھا اور وہ بکڑیاں زیادہ پارا کرتے تھے کثیر تعالیٰ نے آپ دائیں دکھئے پائیں دکھئے آگے دیکھئے پیچھے دیکھئے جیدر بھی نظر اٹھائیں گے میلان کے اندر بنو قلب کے بکڑی نظر آئیے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ کے ربیہ سلطنگرہ رہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو قلب کی جو بکڑیاں ہیں اور اس کے بکڑی کی جو بدن پر بان ہے ان سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے اس لیے مفسرین محددسین وقائے کرام بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے یہ طریقہ اکار رہا ہے کہ اس رات کو کئے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے شب برد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شب برد شب یہ فارسی وڈ ہے یہ فارسی لفظ ہے شب کے معنی رات اور برد یہ عربی لفظ ہے اور برد کے معنی چھٹکارہ تو شب برد یعنی چھٹکارے والی رات اس رات کا نام کیا ہوگیا چھٹکارے والی رات سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے اس لئے چھٹکانے والی رات اسی طریقے سے شب رحمت یہ رحمت والی رات ہے کون سرات یہ رحمت والی رات ہے اور اس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں چوک در چوک اپنے بندوں پر نزول ہوتا ہے اپنے بندوں کو پیش کرتا ہے اللہ کی رحمتیں بشمار بشمار تعداد میں اس رات کے اندر برستے ہیں اور اس رات کو شب منصرت والی رات میں کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر کوئی بھی گناہگار بندہ ہے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے اس لئے کہ حدیث پاک ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پندرگی شابان کی رات غروبِ افتاب سے لے کر جیسی سورج غروب ہوتا ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی رحمتِ آسمانِ دنیا پر آتی ہے پر آباد لگاتی ہے کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت اس کی توبہ قبول کی جائے کوئی ہے ایسا بے روزگار جس کو زمانے نے پھیر دیا ہو زمانے نے تنگ کر دیا ہو کوئی ہے ایسا بے روزگار کہ اس کو روزی عطا کیا جائے کوئی ہے ایسا تنگ دست کہ اس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے کوئی ہے ایسا بے اولاد جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اس کے اولاد کی نمت سے مالا مال کیا جائے کوئی ہے ایسا غمخار کہ جس کے غم کو کوئی سننے والا نہیں ہے آؤ اس کے غم کو دور کیا جائے یدی سے پاک ہے اور اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کے آواز لگاتی ہے تو میرے محترم نظلم کو اور دوستو میری مائیں میری بہنیں اس رات کا بڑا مقام ہے اس رات کی بڑی فضیلت ہے اس رات کے اندر ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں عبادت کم کرتے ہیں ہم اس کے اندر ذکر و تلاوت کم کرتے ہیں ہم اس کے اندر استغفار کم کرتے ہیں ہم اس کے اندر تصویح و تحمید کم کرتے ہیں ہم اس کے اندر تصویح و تحلیم کم کرتے ہیں لیکن اس رات کے اندر بلخصوص جاگنے کے بہانے سے ہم گناہ زیادہ کر بیٹھتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی اس رات کو جاگتے ہیں جاگنے کے بہانے سے گناہ بھی منفص ہو جاتے ہیں موبائل میں بیزی ہو جاتے ہیں گین کھن لے لگتے ہیں دوسرے کو الٹا سیدھا بیان کرنے لگتے ہیں دس عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کر کے دوسرے کی غیبت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں نوجوان آباسے مل کر کے چوڑاہے میں گھوم رہے ہوتے ہیں کسی کو غالی دے رہے ہوتے ہیں پھر اس رات کے اندر کھیلا اور تماشی بھی کیے جاتے ہیں فتاقی بھی چھوڑے جاتے ہیں میرے محترم مزرگو اور دوستو یہ وہ رات تھی کہ جس رات کے اندر ہم اپنے رب کو مناتے ہیں یہ وہ رات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی بندہ ہے انسانوں ہے کوئی ایسا جو بھاگ چکا ہو جو اپنے مالی کو بھول چکا جاؤ یا ایوہ الانسان ما قررک بربکل کریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورت ماشا عرقبک کوئی ہے ایسا جو بھاگ چکا جاؤ تمہیں رب کریم پکار کر کے کہہ رہا ہے یا ایوہ الانسان ما قررک بربکل کریم آؤ اپنے کریم آقا کی طرف آؤ اپنے کریم آقا کی طرف میرے محترم اس رات کے اندر اگر ہم اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکتے اس رات کے اندر جو ہماری مشکلات ہیں برطور نہیں کرا سکتے ہم سے بڑا ہم سے بڑا سست اور ہم سے بڑا قاہل اور ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی رحمت نے جب پکار کر کے کہہ رہی ہے کوئی ہے مفرد کی طالب کو اس کی گناہوں کو معاف کیا جائے کوئی ہے بے روزگار کو اس کو روتی اتا کیا جائے کوئے بے اولاد کو اس کو اولاد عطا کیا جائے کوئے جس کو شادی نہیں ہو رہا ہے اس کے جوڑے عطا کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں جب پکار کر کے کہہ رہی ہے اور اگر ہم نہ لے تو ہم سے بڑا کوئی محروم انسان ہو سکتا ہے جب رحمتیں اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ کی رحمتیں پکار کر کے کہہ رہی ہے تو میرے محترم مذہبو اور دوستو اس رات کی بڑی فضیلت ہے اس رات کا بڑا مقام ہے اس رات کی فضلت میں صحابہ کرام کی بے شمار حدیثیں ملتی ہیں تو بہرحال اس رات میں ہمیں قصرت سے عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد اس رات کے اندر اس رات کے اندر کچھ غلط کام بھی کی جاتی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس رات کے اندر کچھ غلط کام بھی کی جاتی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے میرے محترم مدربوں اور دوستو اس رات کے اندر جو غلط کام کی جاتی ہے جو حدیث میں مرنی نہیں ہے حدیث میں نہیں آیا ہے صحابہ اکرام کے نظر میں نہیں ہے طبعہ تابعین نے نہیں کیا ہے بزرگان دین کی کتابوں میں ان کے طریقے میں نہیں ملتے کہ سراج کے اندر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ایک کام یہ کہ ہم نفلی جماعت کرتے ہیں سراج تسکی کی جماعت کرتے ہیں جبکہ جماعت حدیث پاک میں مربی نہیں ہے تو اسی طریقے سے علماء دین نے بزرگان دین نے فوقہ اکرام نے ایک اصول اور دوابط لکھے ہیں کہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھ کے ہمیں کرنا چاہیے نہ تو اس لئے کمی کرنا چاہیے اور نہ اس کے اندر ہمیں زیادتی کرنا چاہیے اس راق کی بڑی فضلت ہے اس راق کا بڑا مقام ہے تو اس راق کو ہمیں عبادت میں صرف کرنا ہے اور اس کے بعد ہم عبادت کرنی ہے تو عبادت کیسے کریں گے کیا جنگ کے ساتھ عبادت کریں گے تو میرے مدرم مدربوں اور دوستو اس کی فضلت تو ملتی ہے لیکن حجوم کے ساتھ عبادت نہیں ملتی ہے اس لئے کہ نفلی عبادت اللہ تعالی کو وہی پسندیں جو چھوک کر کے کیا جائے جو تنہائی میں کیا جائے آقا علیہ السلام جاشت کی نماز کے علاوہ اشراغ کی نماز کے علاوہ کوئی بھی حدیث کی روایت میں نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے نفلی عبادت مسید کے اندر کیا ہوئی اشراغ کے علاوہ اشراق کی نماز کے نابع کوئی نماز سنت سنت یا نفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر پڑھاؤ یہ حدیث نہیں ملتی ہے تو تمام کے تمام سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کر دیتے پہلے پڑھ کے آتے اور نماز پڑھتے اور باتیں کی سنت گھر میں جا کر کے پڑھا کر دیتے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اگر ہم اس کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا گھر قبرستان کے مثل ہو جائے گا قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے ہمارے گھر میں بھی نماز نہیں ہوگی تو وہ اور قبرستان ہمارا گھر اور قبرستان میں فرق نہیں رہے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راک کی عرف نبادت جو کیا کرتے تھے وہ گھر کے اندر کیا کرتے تھے تو میرے مہترم مزرگوار دوستو ہم حجوم کے ساتھ کر رہے ہیں اس لئے ہم اپنے رب کو منا نہیں پاتے ہیں اس لئے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر باتے ہیں اس لئے ہم اپنے رب سے کوئی بھی کچھ حاصل نہیں کر باتے ہیں اگر ہم تنہائی میں اکیلی میں جا کر کے عبادت کریں گے تو اپنے غم کا اندھار اللہ سے اچھے اندار میں رکھیں گے بظاہر یہ کہ لوگوں کے سامنے تو ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کر کے عبادت کرتے ہیں ایک دو رکعات پڑے کچھ نوافر پڑے اور بعد میں وہی گناہ کی کام میں ملویس دس لوگ بٹ گئے اس کی کھچائے اس کی قیبت اس کی قیبت اور پھر اس کے بعد ورسپ پہ جا کر کے اور اندہ نے اس رات کو جاگنے کا نام اس رات کو کون سا نام دے دیا ہے جاگنے کی رات کون سی رات جاگنے کی رات جبکہ جاگنے کی کوئی بھی رات نہیں میرے بجرگوں جاگنے کی کوئی بھی رات نہیں ہوتی ہے بلکہ رات ہوتی ہے تو عبادت کی رات ہوتی ہے کون سی رات ہوتی ہے عبادت کی رات ہوتی ہے اگر کوئی بھی رات جاگنی ہے تو اس رات میں جاگنا نہیں ہے بلکہ اس رات میں عبادت کرنی ہے اس لئے کہ جاگنے والی روایت نہیں ملتی ہے بلکہ آقا علیہ السلام رات میں کوئی انسان جاگا کر لیتے تو غصہ ہو جائے کرتے تھے عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد کوئی باہر گھمتا فردتا نظر آ جاتے تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جائے کرتے تھے ایک مطلب دو صحابے رسول گھوم رہتے اور دیکھیں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے کافی وقت ہو چکا ہے ہو کر کے نماز ہو کر کے تم گھوم رہے ہو چلائے ہو اس پر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کو عزتہ تعالیٰ نے سونے کے لیے مارایا دعا کر کے آرام کرو میرے محترم ادھر کو اور دوستو اس لئے میری مائیں میری بہنیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے رب کو منانا ہے اپنے رب کے بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجد ریت ہونا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے دعاوں میں وقت بتانی ہے اور نفلی کسیر تعداد میں نفلی کی نماز پرنی ہے اور جو بھی کچھ ہے جو بھی کچھ آپ کو چاہیے آج کی رات آپ اللہ سے مانگ لیں روایتوں میں ملتی ہے کہ یہ رات ہے پندرہوی شبان کی یہ رات ہے کہ جس رات میں پورے سال کے پورے سال کے اصول فرشتے کے حوالے سے دہے کیے جاتے ہیں یعنی اس رات اس سال میں کون مریں گے کون پیدا ہوں گے کس کیوں کتنا روسی ملیں گے کس کے گھر میں اولاد آئیں گی یعنی پورے سال میں جو بھی کچھ ہمیں پیش آنے والی ہے جو بھی کچھ لگنے والی ہے کون رہے گا کون نہیں رہے گا کون آئے گا جو بھی کچھ ہے تمام کے تمام مسلوب تمام کے تمام امور اس رات کے اندر تیئے کیے جاتے ہیں ایک روایت کی مطابق اس لئے کہ میرے قرآن کریم کیاہت پڑا حامین والکتابی انہا انزلہو فی لیلت مبارکت اس رات کے اندر امر تیئے کیے جاتے ہیں اس رات کے اندر امور لکھے جاتے ہیں ہماری تقدیر تو لکھے جا چکے پچاس ہزار پیلی ہی لیکن وہ جو لکھی جا چکے تقدیر اس تقدیر میں سے ایک سال کے جو اسلوب ہوتے ہیں وہ فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس سال اس کو تمہیں اس سال اس کو تمہیں مارنا ہے اس سال اس کو تمہیں جنانا ہے اس سال تمہیں بھیجنا ہے اس سال اسے اولاد عطا کرنی ہے وہ تمام کے تمام ایک سال کی جو تقدیر لکھی جا چکے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں سیکھنا ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت ملتی ہے کہ وہ شب قدر کی رات ہے کہ جس رات کے اندر پورے سال کے امور لکھے جاتے ہیں اور ایک روایت کے مطابق یہ شب برد کی رات ہے یعنی پندرہی شابان کی رات ہے کہ جس رات کے اندر پورے امور لکھے جاتے ہیں تو بہرحال جو بھی روایت ہے تو اس رات کے اندر پورے سال کے امور لکھے جاتے ہیں تو اس لیے اگر اس رات کے اندر ہم گناہ کریں گے تو یاد رکھیں اس رات سے پورے سال کے ہمارے پوری لشت تیار ہوتی ہے تو اس لیے گناہ کوئی ایسا کام نہ کریں اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کا بھی کام نہ کرے بلکہ سو جائے اگر آپ کو عبادت نہیں کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے نام عمال میں گناہ نہیں لکھے جائیں گے آپ کو سو جانا ہے لیکن اگر گناہ کے کام میں مرفس ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رامت نے جب پکار کر کے کہہ رہی ہے کوئی ہر گناہ گار کہ اس کے گناہ کو ماف کیا جائیں اگر اس عالم میں ہم گناہ کریں گے تو خدا کی قسم ہماری باقی کبھی نہیں ہو سکتے اور اس رات کے اندر چند لوگوں کی مفرد نہیں کی جاتی ہے یاد رکھیں یہ بات آخر میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ جواں موٹس کی ہے اس رات کے اندر چند لوگوں کی مفرد نہیں کی جاتی ہے چند لوگ کون ہیں اس رات کے اندر جو لوگ مشریک ہیں جو اللہ کے ذات میں اس صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو اس رات کو اس کی مفرد نہیں کی جاتی ہے جو قدلے تعلق کرنے والے ہو جو رشتے کو توڑنے والے ہو اللہ تعالی اس رات کے اندر اس کی مفرد نہیں کرتے ہیں اس لئے میری ماں یہ بہنی یہ بات دھیان سے سنے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی اپنے تمام بندوں تمام بندیوں جیسا جن کو نگارے خطو محک کر دیتا ہے کہ قبیل آئے بلو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اس کے جو بدن میں بال ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے ازاد کرتا ہے سوائے چند لوگوں پر کسی مفیلت نہیں ہوتی ہے آپ یاد رکھیں جو مشرق ہو جو اللہ کی ذات میں سفات میں کسی کو شدیک پھیڑاتا ہوں اس کی مفیلت نہیں کی جاتی ہے مشکل میں یا خوشحالی میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہوں کسی اور کو معاملے میں مشکل خوشحال سمجھ رہا ہو اللہ کی ذات اور سفات والے مشکل خوشحالیں تو اس کی مفیلت نہیں کی جاتی ہے جو قدر تعلیم کرنے والے ہو اس کی مفیلت یعنی رشتہ توڑنے والے ہو اس کی مفیلت نہیں کی جاتی ہے اسی طریقے سے کینہ پرور جو اپنے دل میں ایک دوسرے انسان کا کینہ لگنے والا ہو ایک دم خطرنات والے کینہ یعنی بدلہ لینے والا کینہ ایک ہوتا ہے حسن ایک ہوتا ہے بخ ایک ہوتا ہے تھوڑی دور کی نفرتی لیکن کینہ پرور اسے کہتا ہے کہ بدلے کی آر میں جو رہنے والا ہو اس کی مفیلت نہیں کی جاتی ہے اس رات کے اندر جو اپنی ماباک کا نفرمان ہو جو اپنی ماباک کا نفرمان ہو اس کی مفیلت نہیں کی جاتی ہے اس رات کے اندر جو کھلن کھلن شراب پینے والا اور توڑا بھی نہ کرتا ہو اس کی بھی مفیلت نہیں کی جاتی ہے شراب دانیا مرد ہوئے یا عورتیں جو کھلم کھلم گناہ کرنے والے ہو اس کی بھی سرات میں مغفرت نہیں کی جاتی ہے تو پہرحال جو بھی لوگ اس کام میں مغفرت ہے سنخور ہے اس کی بھی سرات میں مغفرت نہیں کی جاتی ہے قاتل ہے جو لوگوں کو قتل کرتا ہو اس کی بھی سرات میں مغفرت نہیں کی جاتی تو پہرحال جو انسان جس گناہ میں بھی مغفرت ہے آج ہی توبہ کر لیں توبہ کر لیں کہ آج سے یہ گناہ یہ غلط کام نہیں کریں گے میری ماںیں میری بہنیں آپ بھی میری بات سنو رہے ہیں آپ بھی توبہ کر لیں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں اللہ بڑا وفرو بہنی میں اللہ آپ کے تمام گناہ معاف فرمائیں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جو اولاد اپنی ماں باپ سے نراض ہیں گر بیٹھا ہے ملے کے جا کر کے یا تو رشتے میں درام پیدا کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں بلکے ملیں گے سلام کرام کریں گے جس کا تین دن سے تارا بات بنجید ہو لیا ہو وہ اپنا سلام کریں گے یا اسی طریقے سے دو مشریق او بیٹھا بکرے یا دو صورت خروب او بیٹھا بکرے بیاد لینے بڑا ہوں او بیٹھا بکرے جو کینہ پر بڑا ہو جو لوگوں کو لانے ملاء بڑا لینے بڑا او بیٹھا بکرے اور مانکر کریں گے انشاءاللہ